بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کی سیاست میں آج دو بڑی چیزیں کھل کر سامنے آگئی ہیں آخر کار آج بلاول بٹو زرداری نے بھی تحریک انصاف سے جیتنے کے لیے ووٹ مانگنے شروع کر دی ہیں یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں تیسری تقریر ہے بلاول بٹو زرداری کی جس میں وہ بار بار تحریک انصاف کی یوت کو محاتب کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا راستہ روکوں گا یعنی ایک بات ثابت ہوگی ایک بات سامنے کلیر ہوگی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جیت اور خار میں وزیر اعظم بننے اور وزیر اعظم روکنے یعنی وزیر اعظم بننے سے روکنے ان دونوں چیزوں میں سب سے اہم ترین کردار ووٹر بھی تحریک انصاف کا ہوگا اور امیدوار جیتنے والا بھی ازاد امیدوار حمایت یافتہ تحریک انصاف کا ہی ہوگا یہ بات باور ہو چکی ہے پاکستان پی بس پارٹی کو یہ بات باور ہو چکی ہے اور بھی بہت سے دیگر سیاسی رہنماؤں کو اور یہ بات باور ہو چکی ہے اور بھی بہت سے سیاسی جماعتوں کو اب مختلف سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ باقاعدہ رابطے شروع کر دیئے ہیں باقاعدہ پی ٹی آئی کے ووٹر سے رابطے پی ٹی آئی کے امیدواروں سے رابطے پی ٹی آئی کے وہ تمام تمام لوگوں سے رابطے جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس ہے یا یہ پی ٹی آئی کا ووٹ نکال سکتے ہیں رابطے شروع کر دیئے ہیں دوسری طرف بلاول بٹو زرداری اور تین اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے بھی کچھ لوگوں نے باقاعدہ باقاعدہ مزے کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ رابطے شروع کر دیئے ہیں میرے پاس ایک بڑی اہم ترین تصویر ایسی بھی موجود ہے جس تصویر کے مطابق نون لیگ کے میدوار باقاعدہ ایک اہم ترین تحریک انصاف کے رہنما کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ اپنا الیکشن لڑیں ہم اپنا الیکشن لڑتے ہیں لیکن آپ ہمیں یقین دہانی کرا دیں کہ جیتنے کے بعد آپ ہماری طرف جباد میں آئے نہ ہیں لیکن ہمارے میدوار کو اسمبلی میں بور دیں گے جس پر انہیں وہاں سے انکار ہو گیا تو اس کے پندرہ سے بیس منٹ بعد اسی جگہ جہاں پر وہ بالکل پہلے ایک پیغام لے کر گئے اس کے بعد وہاں پر باری تعداد میں ایسے لوگ گئے یعنی پولیس گئی جس نے جا کے وہاں پہ توڑ پھور بھی کی اور ان کا کہنا ہے واللہ علم پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں یہ ہمیں مطلوب تھے ان کا کہنا ہے نہیں جی ہم نے انکار کیا تو ہم پر یہ آفت آن پر ہی یعنی اب پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم چیز یہ ہو گئی ہے کہ جس طرف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ میدوار ہوں گے حمایت یافتہ لوگ ہوں گے جیتنے کے بعد اور ووٹر جس طرف پی ٹی آئی کا ہوگا وہی پاکستان کی سیاست میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گا اور جس کی محارفت تحریک انصاف کے لوگ کریں گے وہ امیدوار نہیں جی سکتا آئی لاہور میں آسوہ بٹوں نے بھی اپنے حتاب میں یہی بات کی آج اس کے بعد دوسری بڑی خبر جو ہے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اور جوید حاشمی کے درمیان نفرتوں کی دیوار گر گئی ہے نفرت محبت میں تقسیم ہو گئی ہیں میرے باس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ محضور جوید حاشمی نے جو اعلان کیا ہے عمران خان کی رہائی کی تحریک چلانے کا اس کے لئے بقاعدہ اس نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں غلط تھا میرا میاں نواز شریف کے ساتھ جانا غلط تھا میرا تحریک انصاف چھوڑنا غلط تھا اور اب میں غیر مشروط طریقے سے تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ برپور طریقے سے اپنا کردار ادا کروں گا یہ سارا کچھ چل رہا ہے چلتا رہے گا بڑی بڑی ڈویلمنٹس آ رہی ہیں آج بلاور بٹو جو کہ پی ٹی آئی سے ووٹ مانگ رہا ہے آج اس کے حوالے سے بری کھل کر شایر محمود قریشی نے بات کی ہے کہ ان کو پہلے یہ جواب دینا چاہیے کہ کس طرح یہ کس طرح یہ اس دور میں وزیر خارجہ رہے اور آج ان کے خلاف جا رہے ہیں یہ سب ایک ڈراما ہے کیونکہ ان کو چاہیے ووٹ پی ٹی آئی کا تو یہ ایک بڑی ڈویلمنٹ ہے اگلی میں آپ کو ایک اور بڑی ڈویلمنٹ دے دوں اور بڑی خبر بھی آپ کو دے دوں تحریک انصاف نے اپنے انٹرابارٹی ریکشن جس کے انطلاق کل میں نے بات بھی کی تھی اس کے حوالے سے آج انہوں نے اپنا ہومورک مقبل کر دیا انٹرابارٹی ریکشن کے حوالے سے ہومورک مکمل ہونے کے بعد کس وقت کس جگہ کس مقام پر یہ الیکشن ہوں گے تمام قانونی آئینی تقاضے اچانک پورے ہوں گے اچانک یعنی پورے کر کے وہ الیکشن کا انونس کریں گے اور اس کے لیے بقیدہ مذہبہ لی بات آپ کو بتارو بقیدہ پاکستان کی عالی عدلیہ میں بھی درحاظ دی جائے گی کہ ہم اب یہ الیکشن کرا رہے ہیں اور اس کے لیے سینئر ترین لوگوں کو بقیدہ وہاں سینئر ترین وکلا کو بھی اور سینئر ترین دیگر لوگوں کو بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے گی آئیے آکے دیکھیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن یہ ہوتے ہیں اور دوسری ایک اور آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دے دوں بڑی اور اہم ترین بریکنگ نیوز یہ ہے مسلم لیگ نون باکسن پیوز پارٹی جمعیت علماء اسلام ایم کیم پاکستان باپ پارٹی جی ڈی اے اور دیگر سیاسی جماعتیں ای این پی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک بقیدہ پٹیشن دائر ہو رہی ہے اس پٹیشن کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور پاکستان سپریم کورٹ بارس رسیشن کے سابق سیکٹری معروف قانون دان جو ہیں وہ پٹیشن تیار کر رہے ہیں اور وہ پٹیشن یہ دائر کی جا رہی ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتہابات کو بھی چک کیا جائے یہ کس طرح ان کے انتہابات ہوئے اور ان کو فوری طور پر جو سیڈیفکیٹ دیے جاری کیا گئے اس میں مکمل طور پر جانچ پرتال کیوں نہیں کی گئی جس کے بعد اب ایک اور تلوار وہ تلوار جو پہلے پی ٹی آئی کے اوپر چلی پی ٹی آئی کے اوپر چلائی گئی اب وہ تلوار دیگر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے تیسری اور آخری خبر آپ کو دے دوں یہ بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طرف بلاول بٹو زرداری جو ہے للکار رہا ہے میاں نواز شریف کو شہباز شریف کو ان کے خلاف کھل کر بات کر رہا ہے ہر چیز کہہ رہا ہے اور دوسری طرف بیکڈور رابطے آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان بیکڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں ان بیکڈور رابطوں میں بیرون ملک میں بیٹھی ہوئی ایک اہم ترین شخصیت اور پاکستان میں ایک بڑے بڑے ٹرائیکون جو ہیں وہ اس میں اپنا اہم ترین رول ادا کر رہے ہیں سننے میں آیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن کمپین ایک دوسرے کے خلاف ہی کریں گے لیکن آئندہ جب بھی سیٹ اپ بنے گا انتہابات کے بعد اگر کوئی ایسا سیٹ اپ بنتا ہے کہ جس میں ہمیں دونوں کو مل کر اور ساتھ آپ کو بتا ہے کہ مولانا صاحب بھی اس میں شامل ہو جائیں گے ایمکیم بھی شامل ہو جائیں گے اور بھی سیاسی جماعتیں شامل ہو جائیں گے تو پھر ہم مل کر جو الیکشن لر کے آئیں گے تو پھر ان آئندہ حکومت بھی مل کر بنائیں گے اس حکومت کے لیے صدر کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا اور دیگر کون ہوگے اس کے لیے سننے میں آئے کہ بیکڈور رابطے ہو رہے ہیں اور ان بیکڈور رابطوں میں دو شخصیات اپنا اہم ترین رول ادا کر رہی ہیں اب یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ ایک بھری خبر تھی جو آپ تک پہنچانا ضرورتی اجاست دیجئے اللہ حافظ